اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو معلوم ہو کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں وزیراعظم عمران خان نے انڈیا سے نمتنے کے لیے ہنگامی طور پر آرمی چیف، سیکیورٹی ایجنسیز اور دیگر سٹیک ہولڈرز کا اجلاس طلب کر لیا ہے جبکہ اس کے ساتھ اس وقت دنیا اور بلخصوص اس خطے کی تمام قوتیں صورتحال کا گہری نظر سے جائزہ لیتے ہوئے آنے والے حالات میں اپنا کردار متین کرنے کے لیے غور و فکر کر رہی ہیں جبکہ اس سے قبل پاکستانی وزیراعظم اور آئی ایس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور بھی اپنے بیانات میں بھارت کو یہ باور کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان کو مجبور کیا گیا تو اس دفعہ ایک ایسی جنگ چھڑنے کے خدشات موجود ہیں جس کو روکنا شاید دونوں ممالک کے بس سے باہر ہو جائے اور ایسے حالات میں خدا نہ خاصتہ اس جنگ کے شروع ہونے کے کس قدر امکانات ہیں اور اگر یہ ہوتی ہے تو پھر مستقبل کا منظر نامہ کیا شکل اختیار کر سکتا ہے ان سب سوالوں کے جوابات ہم آج کی اس زر نظر ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بات پر بھی غور و فکر کیا جائے گا کہ ایسی صورت میں خطے میں موجود دیگر اہم ترین قوتوں کا کیا کردار ہوگا دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کے لیے اسی سلکتے ہوئے موضوع کو زیر بحث لانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل ہم اپنے اس کافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے معزز خواتینوں حضرات ہم جانتے ہیں کہ اس سے قبل بھی ان دونوں ممالک کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں اور یہ بات بھی ہر شک و شبے سے بالتر ہے کہ ان تینوں جنگوں میں جاریت کی ابتداء ہمیشہ بھارت نے کی جس کے نتیجے میں پاکستان کو اپنے تحفظ کے لیے میدان عمل میں اترنا پڑا بلکہ اگر اس سلسلے میں بھارت کی پون صدی کی تاریخ کا متعلیہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی حکومتوں نے ہمیشہ اپنی اندرونی سالشوں اور عوام میں عدم مقبولیت پر قابو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے تراش کر پاکستان کے خلاف جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی بلکہ ناظرین کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں بھی ایک دفعہ بھارتی فوجوں نے سرحدوں پر ڈیرے ڈال دیئے تھے جبکہ پرویز مشرف کا اہد بے وکار بھی گواہ ہے کہ اس دوران بھی ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا ماحول رہا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ ایک سلکتا ہوا مسئلہ رہا ہے جس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی شاہد ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے حل کے لیے کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا محترم ناظرین اگرچہ اس سے قبل بھی کئی دفعہ بھارت عادت کے مطابق ایسا ماحول پیدا ہونے کے بعد اتدال کی طرف واپس آ گیا لیکن اس دفعہ موسموں کے تیور اور ہیں مودی سرکار نے اگرچہ پلواما بھم دھماکے کو بنیاد بنا کر اس موسم بارود کی بنیاد تو رکھ دی ہے لیکن حالات کے تناظر میں محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ گیم خود اس کے اپنے ہاتھوں سے بھی نکل چکی ہے گزشتے دنوں جب پاکستان اپنے معزز مہمان جناب محمد بن سلمان کی میزبانی میں مصروف تھا تو اس دوران عبران خان نے مودی اور بھارتی عوام کی شرنگیزیوں کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد جب ٹیلی وین پر اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب کی بار اگر اس نے کسی جارہیت کی ہماکت کی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے کے بعد اگرچہ مودی سرکار کو حالات کی ستم زریفی کا بخوبی اندازہ ہو گیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارتی حکومت کی سانسیں چند ہی گھنٹوں میں بے ترتیب ہو گئی لیکن اب اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے لگایا ہوا یہ پودا انتہائی مختصر عرصے میں یوں جڑے پکڑ چکا تھا کہ اس کی عوام میں پاکستان سے بدلہ لینے کا مطالبہ مزید زور پکڑ گیا جبکہ موتبر اطلاعات کے مطابق اسرائیل جو کے مدت سے پاکستان پر اپنے دانت تیز کر رہا ہے نے بھی مودی کی لرزتی ٹانگوں کو سہارا دینے کے لیے اسے مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے اور جنگ ہونے کی صورت میں وہ اس کی بھرپور مدد کرے گا جبکہ یہ بات بھی اب ایک کھلے راز کی صورت ایا ہو چکی ہے کہ بھارت کی فوج کی عالی قیادت بھی اندرونے خانہ اپنی حکومت کے سامنے اس بے بسی کا اظہار کر چکی ہے کہ وہ پاکستان کی زبردست اسکری قوت کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے گویا مودی اس وقت انتہائی تکلیف دے صورتحال سے گزر رہا ہے ادھر بھارت میں اپریل کے مہینے میں متوقع انتخابات بھی اس کے گلے کی حدی بنے ہوئے ہیں اور ان آساب شکن حالات میں مودی گھومگوں کا شکار ہے کہ وہ اس موسم بارود سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے پیارے دوستو خطے کی اس دن بے دن بگڑتی صورتحال کے اثرات سے ظاہر ہے باقی دنیا کے علاوہ عالم اسلام چین اور روس بھی بے خبر نہیں ہے اور انہیں بھی اس بات کا ادراک ہے کہ ان دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان متوقع جنگ کی صورت میں وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے سو آمدہ اطلاعات کے مطابق چائنا نے حسب توقع پاکستان کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے جبکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ روس نے بھی بھارتی حکومت کو یہ تنبی کر دی ہے کہ وہ اندرین حالات اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودنے کی ہماکت سے باز رہے سو ان حالات میں یہ خطہ جہاں دنیا کی ساتھ میں سے چار ایٹمی طاقتیں موجود ہیں میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ عالمی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے یہاں آنے والی وہ تباہی جو کہ بہرحال مقدر ہو چکی ہے کچھ وقت کے لیے ٹل جائے لیکن ناظرین اگر خاکمِ بدھن ایسا نہ ہو سکا تو پھر اس کے پیچھے دراصل اسرائیلی قوت اور مشاورت ہوگی جو ہندو بنیے کو اس تباہی کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے جس کے بعد این ممکن ہے کہ امریکہ بھی اپنی اس ناجائز اولاد کو بچانے کے لیے متحرک ہو جائے لیکن یاد رہے کہ ایسی کسی بھی ممکنہ صورتحال میں امریکہ کا کردار مسالحانہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اس میں فریق بننے کی ہماکت کبھی نہیں کرے گا ناظرین ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ میں جنوبی ایشیا کے حالات کس قدر بدل چکے ہیں اور اگر ہم گزشتہ دنوں میں عالمی میڈیا کے وویلے کی طرف بھی توجہ دینا پسند کریں جس میں اس نے کہا ہے کہ چائنہ پاکستان ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کے علاوہ ممکنہ طور پر روس کو بھی شامل کر کے ایک ایسے بلاک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو اس خطے میں امریکہ کی سپر پاور کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے جو کہ نہ صرف امریکہ بہادر کے لیے بھارت اور اسرائیل کی نینے بھی حرام کر رہا ہے سو ان حالات میں عالمی سازش کا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو کہ اس نظریہ کے لیے قیادت کے فرائز ادا کر رہا ہے کو ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے کہ اس نئے بلاک کا سفر وقتی طور پر رکھ جائے ناظرین گرامی مذکورہ تمام حالات کے تناظر میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شترنج کی یہ بسات اس خطے کو کس سمت لے کر جانا چاہ رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود وقت کے تقاضوں کے پیش نظر پاکستان نہ صرف اپنے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے بلکہ وزیر آزم عمران خان نے یہ ہدایت بھی جاری کر دی ہے کہ ملکی دفاع کے لیے پاکستانی افواج کو مکمل طور پر ہائی الیٹ رکھا جائے تاکہ کسی بھی جاریت کی صورت میں دشمن کے دانت کھٹے کیا جا سکے اور اب ذرا پاکستانی فوج کی اسکری صلاحیت جو کہ دنیا بھر میں مسلمہ ہے کابی ایک تائرانہ جائزہ لے لیا جائے تاکہ قوم کو اتمینان حاصل ہو سکے کہ اگر موجودہ جنگی ماحول اپنے منطقی انجام کی طرف جاتا ہے تو پھر جنگ کے چند دنوں بعد بھارت کس قدر خوفناک تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے ناظرین اس حوالے سے پاکستانی فوج کو بھارتی سینہ پر جو بلتری حاصل ہے کہ مطابق جنگ جیتنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم ترین چیز وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے بلبوتے پر جنگیں لڑی اور جیتی جا سکتی ہیں جو کہ بھارتی فوج کے پاس بلکل نہیں ہے بلکہ یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ موجودہ حالات پیدا ہونے کے بعد انڈین آرمی کی اکثریت اسابی تناؤ اور دماغی بیماریوں کا شکار ہونے لگی ہے جبکہ اس کے برقس پاکستانی آفاج میں ان شہروں کی بھی بوتات ہیں جو اپنی عرض وطن کی حفاظت کے لیے زندگی پر شہادت کو ترجیح دینے کے لیے بے چین ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماضی میں پاکستان کے سابقہ آرمی چیف اور حالی میں آئی ایس پی آر کے ڈی جی میجر جنرل آصف غفور کے بیانات کو بھی سمجھ لینا چاہیے جنہوں نے مودی کو خبردار کرتے ہوئے انتہائی مختصر الفاظ میں کہا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت اپنی فوجی قوت کی اس میراج کو چھو رہا ہے جس کے بلبوتے پر وہ منٹوں میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ بھارت کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ناظرین خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو بھی گئی تو اب یہ جنگ روایتی جنگ تک محدود رہنے کی بجائے ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے جو کہ اگرچہ دنوں پر محیط ہوگی لیکن یہ خطے میں نہ صرف بڑی جیوغرافیائی تبدیلیوں کا باعث ہوگی بلکہ اس کی تباہ کاریوں کی بدولت علاقے میں ناقابل بیان حد تک جانی و مالی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں موسیقی